اس لئے یہ وارن کرتے ہیں اور ساتھ ہی سا ریکویسٹ بھی کرتے ہیں پہلے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ تین دن کے اندر اندر آپ اس مسئلے کو دیکھیں اور اگر تین دن کے اندر اندر آپ مسئلے کو نہیں سلجاتے ہیں تو آپ اس کے بعد دیکھیں گے کہ اس کے لئے ہم وارن کر رہے ہیں آپ کو کہ آپ کی لاٹھی ڈنڈا اس کے زور پر ہم ڈھرنے والے نہیں ہیں ہم کوشش کیے ابھی تک کہ ہم آپ کو منائیں administration کو منائے لیکن اگر ابھی تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو ہم آگے چکا جام کریں گے اور کسی بھی گاڑی کو تشتبار سے جمعو نہیں جانے دیں گے زفرالہ صاحب جب سب یہ جو issue ہے helicopter services یہ district level کا بھی نہیں ہے یہ center government نے payment نہیں کی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ last time جب جگل کشور صاحب جو ہمارے MP ہیں تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہوائی چپل پہن کر بھی آپ helicopter services کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اچھا خاصا سوٹ بور لگا کر بھی نہیں کر پاتے ہیں ہم تو تیاریاں کر کے ایک ایک مہینہ بیٹھ جاتے ہیں ہیلی پیڑ پہ تو یہ جو مسئلے حال ہونے ہیں یہ اوپر سے ہونے ہمارا جو mandate ہے ایک چھوٹا mandate ہے اور اس میں جتنی آپ کوشش کر سکتے وہ ہم نے کی ابھی تک ہم democratic ways کو ہی اپنا سکتے ہیں ہم چھوڑا چاکو لے کر تو ان کے پیچھے نہیں بھاگ سکتے لیکن یہ government کو سوچنا چاہیے تھا کہ اگر دو blocks اس وقت فسے ہیں لوگ وہاں گے تو ان دو ایریاز کو کس طرح سے ان کے لیے ایک special roadmap ہونا چاہیے تھا یہ سرکار کی ناکامیابی ہے کہ جو ان علاقوں کو چلا نہیں پاتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات سے دو چار ہونا پڑتا ہے اور آج ہم اسی لیے یہ وارن بھی کیے کہ اگر پھر سے آپ نے وہی ایٹیٹوٹ بھرتا آپ نے پھر سے وہی لاپروائی بھرتی تو یقینین اس کو آپ برداشت نہیں کیا جائے گا کیونکہ اب جو ہے گھڑے سے پانی جو اوپر آ گیا ہے اب اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے ایک طرف سے کچھ issues کو کچھ issues ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو آپ یا تو آپ کے پاس خود کی financial power ہو آپ ایک دم سے power hands کو اپنی payment check دیتے تو وہ resolve ہو جاتا ہے کچھ issues جو ہیں بہت ہی higher level کے ہو جاتے ہیں suppose center government اس کو دیکھتی ہے اب وہاں تک ہمارا قاقت پہنچتے پہنچتے time لگتا ہے اسی لیے آپ کا یہ ایک طاقت ہے جب آپ کی بات نہیں سنی جائے گی اس کے بات آپ آ جاتے ہیں میڈیا یہ بھی ایک democratic platform ہے اور ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ issues جو ہوتے ہیں جو واقعی میں آپ کے through hall نہیں ہو پاتے ہیں اس کے لیے آپ کو وقتاً فوقتاً power کی ضرورت پڑتی ہے یا تو financial power یا تو exercising power یہ دونوں اس وقت ہمارے پاس نہیں ہیں ہاں ایک ایک وہ چیز ہوتی ہے جس کے لیے آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور آج ہم یہی تو کوشش کر رہے ہیں اور مجھے یقین ہے district administration پہ مجھے یقین ہے کہ وہ اس چیز کو جلدہ جلدہ take up کرے گی اور یقین کے ساتھ ساتھ اگر یقین توڑا گیا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم سڑک کو بلوک کریں تو کہ جان بوجھ کر دیکھو overall جو representation ہماری ہے تو overall representation تو فیل ہی ہے نا اب ایک آدھ بندے سے چیکھنے چلانے سے تو ظاہر سے بات ہے دیکھو unity is strength اور دوسری بات ہے کہ آپ جب بات کرتے ہیں آپ کی بات میں وزن